اسلام علیکم پیارے پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب میں ہوں آپ کی ٹیچر عروسہ جی بچوں آج ہم اردو کے سبق میں جیم کی پہچان اور پڑھائی کریں گے ٹھیک ہے بچوں چلے آئے آپ اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم جیم کی پڑھائی کریں گے اور جیم کی شکل کیسی ہوتی ہے چلے میں آپ کو دکھاتی ہوں جیم کی شکل یہ رہی جیم کی شکل اور جیم کے اندر کتنے نکتے ہیں جیم کے اندر صرف ایک نکتہ ہوتا ہے جیم کے اندر کتنے نکتے ہوتے ہیں ایک نکتہ ہوتا ہے اور جیم کی آواز کیا ہے جیم ج جیم ج آج ہم نے جیم کا خاندان شروع کیا اب میں جیم کے خاندان کی کہانی سناتی ہوں آپ کو اور سب نے غور سے سننی ہے ٹھیک ہے جی بچو ایک جنگل میں ایک لکڑھارا رہتا تھا اور اس کے چار بیٹے تھے لکڑھارا جنگل میں لکڑیاں کارتا اور اپنے بچوں کے لیے کھانا بناتا تھا اور لکڑھارے کا جو سب سے بڑا بیٹا تھا اس کا نام جین تھا جو آج ہم پڑھ رہے ہیں وہ جو تھا وہ صرف جب اس کا بابا کھانا بناتا تھا تو صرف وہ ایک روٹی کھاتا تھا اس لیے اس کے پیٹ میں صرف ایک نکتہ ہے صرف ایک روٹی کھاتا تھا اس لیے اس کے پیٹ میں کتنے نکتے ہیں ایک اب آپ بھولیں گے تو نہیں جیم کے پیٹ میں کتنے نکتے ہوتے ہیں صرف ایک اور جیم کی آواز ہے جا شاباش اب ہم جیم سے شروع ہونے والے الفاظ پڑھیں گے جیم سے کون سے الفاظ شروع ہوتے ہیں جیم جا جنگل دوبارہ سے سنیں جیم جا جنگل جیم جا جہاز جیم جا جہاز جیم جا جیپ جیم جا جیپ جیم جا جادوگر جیم جا جادوگر جیم جا جالا سب اچھے پڑھ رہے ہیں نا میرے ساتھ جیم جا جالا جیم جا جوتا جیم جا جوتا جیم جا جلے بی جیم جا جلے بی جیم جا جگنو جیم جا جگنو جی بچو یہ تھے الفاظ جو جیم سے شروع ہوتے تھے اور اب آپ نے گھر میں کیا کرنا ہے جیم سے شروع ہونے والے الفاظ کی گھر میں دہرائی کرنی ہے اور جیم سے شروع ہونے والے الفاظ کون سے تھے دوبارہ سے پڑھیں جیم جا جوتا جیم جا جگنو جیم جا جہاز جیم جا جیپ جیم جا جنگل جیم جا جادوگر جیم جا جلے بی جیم جا جالا اب آپ نے اس کو یاد کر کے مجھے اس کی ویڈیو سینٹ کرنی ہے اگلے سبق کے ساتھ دوبارہ آنگی خدا حافظ